بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد سائے عرش الہی کی حقدار سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس روز کی سائے الہی کی سوا اور کوئی سایا نہ ہوگا سات شخص ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سائے عرش میں رکھے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ورزا سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رحمت کی سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن میں جس دن کی اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی دوسرا سائے نہیں ہوگا نمبر ایک عدل اور انصاف سے حکمرانی کرنے والا حاکم نمبر دو وہ جوان جس کی نشن ماں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں ہوئی یعنی جو بچپن سے عبادت گزار تھا اور جوانی میں بھی عبادت گزار رہا اور جوانی کی مستیوں نے اسے گافل نہیں کیا نمبر تین وہ مرد مومن جس کا حال یہ ہے کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی سے اٹھکا رہتا ہے کہ جب تک پھر مسجد میں نہ آجائے نمبر چار وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیلئے باہم محبت کی اسی پر جڑے رہے اسی پر الگ ہوئے یعنی ان کی محبت صرف موہ دیکھے کی محبت نہیں جیسے کہ اہل دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب یگجہ اور ساتھ ہیں جب بھی محبت ہے اور جب ایک دوسرے سے الگ دھلگ ہیں اور گائب ہوتے ہیں جب بھی ان کے دل للہی محبت سے لبریز ہوتے ہیں آباد ہوتے ہیں نمبر پانچ اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ بندہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کیا تنہائی میں تو اس کے آنسوں بہ پڑے نمبر چھے وہ مرد حق جسے حرام کام کے لئے کسی ایسی عورت نے دعوت دی جو خوبصورت بھی تھی صحب وجہت اور عزت بھی تو اس بندے نے کہا میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہوں اس لئے حرام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا نمبر ساتھ اور وہ شکس جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں صدقہ کیا اور اس قدر پوشیدہ کر کے کیا کہ گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس کا دھانہ ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں کیا خرج کر رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے یہ مضمون صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم کو بھی سائے عرش نصیب فرمائے موسیقی